سٹوڈنٹس ! ویلکم ٹو میرے شیائننج ولڈ سے شکاوپی بلک ملک اس جدار сноваopath ڈیو کرتا ج郡 couleur جامل ٹو advancing ڈیو کرسار ڈیو پر عمل اس صرف و سلسخ فائن regain اوہjoy اند ژیو پر عمل کرتا ج Kaiser »uuat dri impossibilityبht been سلسخه حد دیم ازار میں اس ڈیو ت اندر شاوپ کر سی بھی ، وہ آپ کو بتاؤں گا مین ڈیفنیشن کونسی ہے پاس پر میں کیا کیا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو پارٹ ٹو میں سی ایس بندیور ون کی فانل تم کی پرپیشن میں کرواؤں گا یہ پارٹ جو صرف کنسیسٹ کرتا ہے آپ کی ایم سی کیوز بیسٹ اور ایم سی کیوز آپ کے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تقریباً تیس سے پینتیس ایم سی کیوز آتے ہوتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 50% آپ کا جو پیپر ہوتا ہے ایم سی کیوز بیسٹ ہوتا ہے اور 50% آپ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا تقریباً جو سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے اس پر بیسٹ کرتا ہے تو اگر آپ کے ایم سی کیوز بہت اچھی ہو جاتے ہیں تب آپ پیپر میں پاس ہونے کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ اچھا سی جی پہ گین کر سکتے ہیں ایک اور بعد میں آپ کو کلیر کر دوں یہ جو ایم سی کیوز ہیں that is the according to news labels یہ بالکل news labels کے مطابق میں نے یہاں پر create کیے ہیں آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرانے ہیں یہ بالکل news label جو آپ کے بک چینج ہوئی ہے اس کے مطابق کی آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ students اب میں آپ سے request کروں گا کہ انشاءاللہ باقی بھی جو آپ کی professions ہیں وہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا تو جو باقی subjects ہیں جسرا MGT ہے ENG 101 ہے تمام تار چیزوں کی جو میں profession ہے اسی چینل پر کرواؤں گا بہت important content آپ کے لئے لے کر آوں گا تو آپ سے یہی request ہے یار بہت زیادہ مہنیت لگتی ہے آپ کے لئے ویڈیو بنانویں پر ٹائپ کرنا پڑتا ہے پی ڈی ایف فار میں convert کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے پھر upload بغیرہ کرنی پڑتی تو آپ میرا چینل سبکرائب کریں داکہ مجھے فائدہ ہو سکے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو جہاں تک possible ہے جو میڈیا جو سوشل میڈیا پلیٹ فرم آپ آپ یوز کر رہے ہیں کائنڈلی اس کا لنک وہاں پر بھی دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سیس 101 اور موڈیل نمبر آپ کے پاس ہیں تقریبا 10A9 سے لے کے 2208 تک ہیں 230 تک آپ کا جو موڈیل 240 تک بنتے ہیں یہ تمام تر فائل آپ ہی کنسٹ کرتی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلا اپنے پاس پروگرام پور موڈرن کمیوٹر دقائق کرتی ہے آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے تو آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اچھی طرح اپنے میڈ میں بٹھا لینا ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر تقریباً ماشین لینگویج کو یاد کر لیا اس طرح آپ نے ہرگز نہیں کرنا آپ نے کرنا یہ ہے جو آپ کے پاس اوپر statement لکھی ہوئی ہے اس statement کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہاں سے آپ کے mcqs بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی سے آپ کی definitions آتی ہوتی ہیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا machine language اس کے آگے دیکھیں تو اس کے آگے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ in the what research simplify the programming process by developing national system تو یہ 1940 کے اندر ہوا تھا کہ آپ کا جو programming system تھا وہ develop کیا گیا تھا اور programming system کو develop کرنے کے بعد اس کو numeric value وغیرہ وغیرہ میں جو ہے ہم نے numeric form میں convert کر دیا تو یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا 1940 کے اندر یہ important mcqs ہے یہ آیا ہوا تھا 2020 کے اندر تو یہ پاسٹ پیپر سے بھی converted ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے آگے دیکھیں تو assembler والا آ گیا ہے تو یہ آپ کا short question بھی بہت دبا پوچھا جاتا ہے کہ assembler کیا کرتا ہے اور یہاں پر اکثر اوقاز students کیا کرتے ہیں یہاں پر assembly language لگا دیتے ہیں اکثر دیکھیں assembly جو assembler ہوتا ہے وہ convert کرتا ہے mnemonic expressions کو into with instructions یہاں پر آ جائے گا assembly language میں نہیں کرتا machine language میں کرتا ہوتا ہے یعنی assembly language سے یہ آپ کے پاس جاتا ہوتا ہے machine language کے اندر تو یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے ڈیش فور ریپرزینٹیشن پروگرام اس کریکٹلی کارڈل assembly language تو یہ ہوگا نمونک سسٹرم جو آپ کا ہوتا ہے یعنی نمونک جو آپ کا سسٹرم ہے اس کو اگر آپ ریپرزینٹ کریں ایک پروگرام کی صورت میں تو یہ آپ کے پاس assembly language کہلاتی ہے اس کے علاوہ آپ میں assembly language کی جو ہے وہ definition بھی یاد کر لینی ہے کہ assembly language ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے بات کریں تو second generation تھی وہ کہاں پر تھی وہ assembly language تھی اس کے علاوہ ایک اور سٹرنٹس کیا پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ جو جنریشن تھی language وہ کونسی تھی وہ machine language خود تھی یعنی machine language itself ایک فرسٹ جنریشن ہے اور جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ آپ کے پاس assembly language آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے question بہت اپا ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے آگے اگر بات کریں تو وہ کہہ رہا ہے کہ what developed جی کہہ رہا ہے کہ what what was developed for scientific and engineering applications تو یہ فورٹرن ہے فورٹرن جو آپ کے سمٹیم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھتا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم overall form کیا کریں گے تو یہ ہوتا ہے فار مولا ٹرانس لیٹر جو فور میں لکھ دیا ہے اور ٹران یعنی ٹرانس لیٹر کے ہو جو ہم چار جو ڈیجٹس ہیں وہ لکھتے ہوتے ہیں تو یہ بھی معنی ہاں پر capital form میں لکھ دیا ہے تو یہ ہوگا ڈیش was developed for scientific and engineering application that is called فار مولا فار فورٹرن فورٹرن it's ایک language ہے جسے ہم applications کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے آگے cobal stand for یہ بھی ایک mcq جاتا ہے کہ cobal stand for یا cobal کی پوری فرم کیا ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے cobal کا مطلب ہے common business oriented language which was developed جو کہ developed کی گئی تھی کہاں سے for business application یو ایس نیوی نے اس کو جو ہے وہ develop کیا تھا اور اس کا purpose کیا تھا یہ بھی آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے اس کا purpose یہ تھا کہ business application کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ تین mcq بنے ہیں جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیئے ہیں بزنس اپلیکشن کے لیے اور cobal کو کس نے introduce کروایا تھا یہ کروایا گیا تھا مارکٹ کے اندر یو ایس نیوی کی طرف سے ہمیں یہ introduction ملی تھی جس کا کام یہ تھا کہ وہ business میں ہماری مدد کر سکیں بزنس اپلیکشن ان کے اندر اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ڈیش وز ریٹن ڈیٹ ٹرانسلیٹر یا ٹرانسلیٹڈ پروگرام ایکسپرائز ڈیس ہائی لیول پریمیٹیوز into machine language program that is called translator translator کا مطلع بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو return کرتے ہیں translated program میں جو کہ high level primitives ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ machine language اندر اس کو convert کر دیتے ہیں اس کے آگے دیکھیں جی in reality reality کے اندر development of programming languages has not progressed in a manner but has developed along different path as alternative approaches to the programming process تو یہ programming paradigm آجے گا یہ آپ کا جو quiz ہے اس کے اندر بھی آیا ہوا تھا تو یہ something بہت زیادہ important mcqs ہے تو اس کو آپ نے اپنے mind میں بٹھا لینا ہے اس کو آپ نے skip نہیں ہونے دینا اس بات کو جب آپ جب programming languages کی بات کرتے ہیں تو programming languages کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ programming paradigm ہی ہم یہاں پر لکھیں گے ہم یہاں پر اس کی بات کریں گے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیں تو آگے آپ کیا کہہ رہا تھا imperative paradigm imperative paradigm also known as procedural paradigm یہ وہ mcqs ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ 2020 میں کسی بھی student جو آپ کا final term exam اس کے اندر نہ آیا ہو تو imperative paradigm کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے procedural paradigm یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے students اب یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ the imperative paradigm also known as procedural paradigm represent the dash to the programming process تو یہ traditional آ جائے گا یہ بھی اپنے بات کو جو ہے اپنے mind میں بٹھانا ہے کہ جو traditional approach ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایتی یعنی کہ جو طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے ہمیشہ سے صدیوں سے وہ آپ کے پاس procedural paradigm ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس طریقہ ہوگا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ لائے کا traditional approach اوکے next question کی بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے in contrast to the imperative paradigm is the declarative paradigm which asked a programmer to describe the problem to be solved یہ بھی آپ نے جو ہے اپنا as a definition as a objective آپ نے یاد رکھنا ہے یہ contrast contrast مطلب ہوتا ہے اب یہاں پر comparison کر رہے ہیں جو imperative paradigm اس کا declarative paradigm کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے to the programmer اس programmer کو کہ ہم نے problem کو کس طرح define کرنا ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے جہاں جہاں پر paradigm ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک logarithm ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا آپ کے پاس کہ جو set of steps ہے جس کی مدد سے آپ نے اپنی problem کو solve کر رہا ہے وہ آپ کے پاس imperative paradigm declarative paradigm ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی problem کو solve کرنا ہے ایک specific logarithm کے تحت یہ بھی بہت زیادہ important ہے تو یہ بھی آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی ہے چیز لکھنے والی یا اگر آپ کے پاس کوئی handouts موجود ہیں اس کے اندر آپ نے لکھ لینا ہے اس کے آگے بات کریں under functional paradigm a program is viewed as an entity that accepts what and produce فنکشنل paradigm کے اندر کیا ہوتا ہے فنکشنل paradigm کے نام سے آپ نے یاد رکھنا ہے کچھ نہ کچھ فنکشنز کو perform کرتے ہیں تو definitely accept کیا کرتا ہے computer آپ کا input آپ کا accept accept کرتا ہے اور produce کیا کر کے دیتا ہے جو produce کرتا ہے output یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس جو ہیں آپ کے mcqs کو یاد رکھنے کی tricks ہوتی ہیں اس کو اپنے mind میں بٹھایا کریں اسی کے ذریعے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے آگے کے بات کریں وہ کہا رہا ہے another programming paradigm and the most prominent one is today's software development is the object oriented paradigm یہ بھی بہت زیادہ important ہے اور یہ والا جو کوشن ہے یہ دوہزار بیس میں ہر بچے بچی کے جو ہے وہ آیا ہوا تھا آپ کے پاس جو final term ہے اس کے اندر یہ آیا ہوا تھا تو اس کو بھی آپ نے اپنے ہینڈاؤٹس کے اندر اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ نے دیکھ لینے نہیں تو آپ اسی فائل سے ویڈیو کو stop کر کے یاد کر سکتے ہیں آگے کے بات کریں تو وہ کہہ رہا ہے a software system is viewed as a collection of units یہ بھی آتا ہوتا ہے a software system is viewed as a collection of what تو what یہ unit کی جگہ آپ کے پاس ڈیش آ جائے گا تو یہ جو آپ کا ہے unit یہ unit آپ کا option بن جائے گا تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک mcqs کے point of view سے important ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس definition بھی آ سکتی ہے کہ define objects تو object کی definition آپ کے پاس ہوگی that is the a system software یا a software system is viewed as a collection of unit called objects تو یہ یہاں پر انہوں نے یہاں پر ڈیش کے بجائے object لگ دیا ہے تو یہ by mistake ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا جو correct option ہوگا وہ آپ کے پاس object ہے اور یہ object definition بھی آ سکتی ہے اور آپ کے پاس یہ ایزا mcqs بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے آگے کے بات کریں تو کہہ رہا ہے which was the first purely object oriented programming language development تو وہ آپ کے پاس small talk ہے اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے اب یہاں پر کچھ کیا کرتے ہیں java اور c++ لگا دیتے ہیں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے جو first آپ کے پاس purely object oriented ہے purely کا مطلب آپ کے پاس اب یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ جس کے اندر pure objects کو create کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں java کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں آپ c++ کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم pure بات کریں تو pure language ہوتی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر small talk سی آئے گی ایلن کی تھی یہ آپ کا پچھلا بھی تھا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر دوبارہ سنس کو ہم نے چینج کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر ایک دوبارہ ایک نئی نویت کا بن گیا تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس کے آگے OOP کیا ہوتا ہے OOP stand for object oriented paradigm اوکے next اگر بات کریں تو in object oriented environment the icons that appear on the screen would be implemented as objects ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ object کے اندر آپ کیا کرتے ہیں object oriented environment کے اندر آپ کس چیز کو جو ہے screen کے اوپر دیکھتے ہیں تو objects کو دیکھتے ہیں جس طرح اگر میں آپ کو ایک example دوں تو یہ دیکھیں یہ تمام ستارے آپ کے پاس objects ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح یہ Chrome ہے Chrome آپ کے پاس یہ object ہے اب یہ Chrome کا object ہم نے object oriented paradigm یا object oriented environment میں ہم نے اس کو utilize کیا ہے اس کو استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو utilize کر رہے ہیں اپنی screens کے اوپر اس کے آئے کیا کہہ رہا ہے object جو جو آپ کے پاس object oriented ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو collection of functions ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس method ہوتے ہیں یعنی کہ functions کو اگر آپ collect کر لیں تو آپ کے پاس method consider کیا جائے گا اس کے آئے کیا ہے high level programming languages allow location in main memory to the referred by descriptive means descriptive کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ numeric address نمیرک جہاں پر address آئے گا وہاں پر descriptive نام کو یا رکھنا ہے آپ in the form of high level languages لکھتے ہیں high level languages وہ language ہوتی ہیں انسانوں کے قریب ہوتی ہیں اس کے آئے کے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے the type integers refer to the numeric the type integers refers to the numeric data consisting of the whole number probably stored using two's complement notation جو آپ کا integer ہوتا ہے وہ ہمیشہ two complement notation کے اندر store کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کا mcqs بن کے آئے 2020 کے اندر جو کہ currently ہمارے ہمارے ویڈو میں بتایا ہوا تھا تو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ویلیو کو store کرنا ہے تو وہ کون سی ویلیو ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس فلوڈ ویلیو نہیں ہوتی آپ کے پاس انٹریجر ویلیو ہوتی ہے اس کے آگے اگر بات کرتے ہیں آگے کہہ رہا ہے اس کے آگے اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے this is the correct sentence declare a variable یہ آپ کا جو c++ اس سے آپ کا تقریبا 25 to 30% پیپر آ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے جو ہے نا c++ کے سارے موڈیوز ویسے میں پارٹ ٹو میں جو آپ کو جب پریپیشن کرواؤں گا پارٹ ٹو میں میں آپ کے ساتھ یہ ساری پریپیشن جو ہے وہ موڈیوز کی شیئر کر دوں گا لیکن اس پارٹ ٹون میں موڈیوز کے پانڈیوز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو سی پلس پلس کا سنٹیکسی ہے جو آپ کے دیئے ہوئے ہیں کہ آپ نے ڈیکلیر کس طرح کرنا ہے فنکشن کو کس طرح کرنا ہے تو یہ سنٹیکسی آپ سے بہت زیادہ پوچھتا ہے آپ کے نمیریکلز میں آپ کے سوری ایم سی کیوز میں تو یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے اس کو پڑھ کے جانا ہے تو اگر دوسری بات کریں تو دوسری بات کر رہا ہے کہ this is the correct sentence to declare آپ جب declare کرتے ہیں تو آپ کو پاس correct sentence کونسا ہوتا ہے جب آپ جو ہے int x لکھتے ہیں اس کے بعد سمی کولن کو آگے لگاتے ہیں option آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن آپ کے پاس colon کا option ہوگا تو colon کا آپ نے option نہیں دیکھنا semi colon جو ہوتا ہے وہ c++ کی جو ہوتی ہیں آپ کے پاس statements ہوتی ہیں اس کے آگے boolean functions کون سے ہوتے ہیں true اور false جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس boolean functions ہوتے ہیں اس کے لئے کیا کہہ رہا ہے آپ نے operations on data of the type boolean include inquiries or whether the current values is true or false یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے true or false values کو بات کر رہا ہے boolean کا جہاں پر ورڈ آیتا ہے boolean means true یہ بھی آپ کے پاس mcq جاتا ہوتا ہے boolean کا مطلب کیا ہے boolean کا مطلب ہوتا ہے دو operators یا تو وہ true ہے یا وہ false ہے اس کے آگے بات کہیں تو وہ کہہ رہا ہے the data type data included as primitive in our programming language such as int for integer and char for character are called primitive data type یہ بھی mcq بہت important ہے 2020 کے اندر بہت دفعہ یہ بھی repeat ہوا ہوا تھا تو اس کو بھی آپ نے اپنے mind میں بٹھا لینا ہے یہ آپ نے definition تو variable in a program are often associated with data structure which is the conceptual shape or arrangements of the data اوکے یہ بھی important ہے اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے آگے دیکھیں تو pure object oriented can be implemented using class in a program تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ class کو استعمال کرتے ہوئے object oriented کو کیا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ statement آپ کے پاس false ہے اب یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ایک language ہوتی ہے جو کہ c++ نہیں ہے جو c++ ہے یہ class اس کی category ہے ٹھیک ہے تو یہ class کی category میں وہ آپ کے پاس جو previous language وہ نہیں آتی تو c++ کے اندر یا object oriented کے اندر آپ class کے ذریعے یہ implement نہیں کر سکتے ہے تو یہ value آپ کے پاس false ہے اس کے آگے اگر بات کریں اس کو آپ delete کر دیں اس کے آگے اگر بات کریں تو تو طرح سے طریقوں اس کو کرتی ہے اپنی conditions کو اور آپ کو return کر کے دے دیتی ہے value کو اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں control statement alter the execution sequence of the program definitely اگر کسی بھی statement کے پاس control ہے تو وہ اپنی values کو اپنی execution کو sequence کو program کو change کر سکتا ہے اس کے آگے the loop control structure iterates a set of instruction based on condition definitely اگر آپ کے پاس ایک loop ہے اور آپ اس کو iterates کروانا جاتے ہیں set of instruction یعنی آپ اس کو execute کروانا جاتے ہیں تو آپ کی کس پہ بیس کرے گی condition بھی جتنی آپ کی condition ہے جتنی دفعہ آپ نے اسے اس کو execute کروانا اتنی آپ نے اسے conditions دیں ہوں گی تو یہ آپ کے پاس answer آجے گا یہاں پر conditions کا اس کے لئے دیکھیں true parallel processing requires multiple cpu cores جو آپ کے پاس parallel processing requires ہیں یہ آپ کے پاس multiple cpu cores one execute اور ہر execute ہوتا ہے ایک activation کے بعد یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ one execute ایک execute ہوتا ہے ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ execute نہیں ہو سکتے تو یہ آپ کے پاس answer آجے گا یہاں پر multiple ایک ہی mcqs کے تین تین چارچر جو option ویڈیوال یونیورسٹی آپ کو بنا کر دیتے ہیں تو آپ کا concept ہونا بہت زیادہ important ہے concept clear آپ نے لازمی رکھنا ہے آگے کر بات کریں تو سی پیو کہاں پر available ہوتا ہے آپ کے الیون کے اندر تو یہ آپ کو single answer آجے گا اس کو آپ خود سے ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا ویڈیو کا ڈیویشن بہت زیادہ لندی ہو جائے گا ایک ٹیویشن جہاں پر بھی آپ کریں گے تو وہاں پر آپ بات کریں گے single key اس کے آگے modulus کا sign ہے یہ آپ کو کیا کرتا ہوتا ہے یہ آپ کو remainder واپس دیتا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے آگے اگر بات کریں تو اس کے آگے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ example of rational operator جو irrational operator یعنی relate کرتے ہیں تو یہ آپ اس سے بھی relate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس sign سے بھی relate کر سکتے ہیں آپ اس sign سے بھی relate کر سکتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد ہے یہ تینوں سے آپ relate کر سکتے ہیں تو اس کا option ہو جائے گا آپ کے پاس all اس کے آگے c++ کے اندر relational operators کیا ہوتے ہیں یہ کس کا ہے یہ not ہے اور یہ equal ہے تو یہ not equal to آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے آگے دیکھیں تو اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے آپ کو this is an unary operator یہ بھی آپ نے یہا رکھنا ہے جو not operator ہوتا ہے وہ unary operator ہوتا ہے یہ آپ کے quiz میں بھی آیا ہوا تھا آگے دیکھیں تو آگے آپ کو کیا کہہ رہا ہے and operator کا sign کون سا ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے یہ جو sign ہوتا ہے یہ and operator کا ہوتا ہے basic mcqs ہیں اس کو آپ کو سمجھانے کی i don't think کے مجھے ضرورت ہے اس کے آگے دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے آپ کو جی تو یہاں پہ دیکھیں students and output جو and کا output ہوتا ہے وہ کب آپ کے پاس true ہوتا ہے جب آپ کے پاس both conditions ہوتی ہیں becomes true ہوتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس condition one ہے اور دوسری condition بھی one ہے تو آپ کے پاس output کیا آجے گا یعنی آپ کے پاس دونوں conditions کا true ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے اگر بات کریں تو یہاں آپ اس کے دوبارہ سے zoom کر لیتے ہیں جو کہ وہ mcqs کچھ اس طرح کا تھا جی اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے another distinction between software engineering and other engineering discipline is called lack of quantitative techniques called acquaintance یا matrixes یا development i think اس کا matrixes option ہے جو آپ کے پاس matrixes ہوتی ہیں اس کے ذریعے آپ engineering techniques کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر correct option آجے گا matrixes یہاں پر میں اس کو highlight کرنا بھول گی ہوں یہاں پر میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں بتا دیا ہے اس کے آگے بہت زیادہ important mcqs c a s e stand for computer added software engineering ٹھیک ہے یہ آپ کے full form بھی آتی ہوتی ہے اور اس کی definition کیا ہے the application of computer technology of the software development process resulting is what is called computer added software engineering ٹھیک ہے i hope آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کے آگے اگر بات کریں ہوگا کہہ رہا ہے the most important fundamental concept in computer engineering is software development life cycle چونکہ آپ کو پتا ہے جو آپ کی life cycle ہوتی ہے software کی وہ بہت زیادہ important ہوتی ہے تو یہ آپ کا fundamental concept ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے بھولنا نہیں ہے اپنے mind میں اس کو بھی آپ نے لازمی باتوں کو یاد رکھنا ہے جو کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے the major steps in the traditional software development life cycle as our requirement analyzer design implementation and testing تو چوتھا فیز آپ کے پاس کون سا آجے گا تیسٹنگ کیا اب اس نے analyze بھی دے دیا design بھی دیا implementation بھی دیا چوتھا فیز آپ نے اگر پڑا ہوا ہے تو that is called testing اس کے آگے software lifecycle کے اندر ہمیں کیا ہوتا ہے ہم requirement کرتے ہیں analyze سے ہم جو ہے وہ start کرتے ہیں تو جب آپ software lifecycle کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ start ہوتا ہے آپ کے پاس جو requirement analyzer آپ کو software کے لئے چاہیے کیا کہا تو اسے ہم software کو start کرتے ہیں اس کے آگے بات کریں تو آگے آپ کو کیا کہہ رہا ہے cots software for the mass market that is stand for commercial of the chef یہ بھی mcu's i don't think کہ کسی بچے کے quiz میں نہ آیا ہو کسی بھی stone کے quiz میں نہ آیا ہو یا کسی stone کے final term preparation میں نہ آیا ہو تو یہ بہت زیادہ important mcu's ہے اس کو بھی اگر آپ پاس handouts موجود ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں اگر نہیں موجود تو آپ ویڈیو سے لازمی یاد کر لیں اس کے آگے آپ جو ہے اپنے software clients کو ایک large software بنا کے دے سکتے ہیں organization کے ساتھ آپ کام مگرہ کر سکتے ہیں اس کے آگے کہہ رہا ہے the result of the which phase is declared description of the system software detail کے ساتھ آپ کو جو بتاتا ہے وہ design software ہوتا ہے design میں آپ کو detail چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ ہی client کی requirement ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ convert کر سکتے ہیں اپنے program کو کس کے اندر software system کے اندر یہ دیکھیں software system structure کے اندر آپ design phase کے اندر جا کے convert کر سکتے ہیں اس کے آگے بات کریں تو کہہ رہا ہے what involve the actual writing of the program implementation جو ہوتی ہے actual writing ہوتی ہے program کی یہ بھی آپ نے اپنے mind میں concept کو create کر لینا ہے بٹھا لینا ہے جو implementation ہے آپ وہاں پر actual writing کر سکتے ہیں اپنے program کی اس کے آگے اگر بات کریں تو آگے آپ کو کہہ رہا ہے software analyzes جو ہوتا ہے implementation page we see that extension between the task of the software analyzes sometimes referred to as software analyzes okay تو یہ بھی آپ نے اپنے mind میں create کر لینا ہے concept اپنا اس کے آگے ucp کیا ہوتا ہے rup کیا ہوتا ہے rup unified process unified جو ہوتا ہے آپ کا process rup کہتے ہیں اور اس کے example ہے یہ iterative technique کی example rup ہے یہ بھی آپ کے handouts کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے آگے prototype definition کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ نے as a short question point of view یاد کر لے نہیں ہے کہ prototype کہتے کہ اس کو prototype ہم کہتے ہیں انکریمنٹیشن یا iterative method sometime make use of the trend in software development جو software development ہو رہی ہوتی ہے prototype کی نظر تو اس کو prototype کا نام دے دیتے ہیں اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے in the case of what تو یہ incremental model ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ a value history prototype ہے اس پہ آپ working کر سکتے ہیں آپ اپنا کام اس کے اندر process کلاتا ہے آپ کا process کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا incremental model ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے process کو complete کر سکتے ہیں اس کے اب بات بات کے لئے وہ کہہ رہا ہے less formal incarnation of incremental and iterative ideas یا iterative ideas that has been used for years جو آپ کا تمام ترسالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے کمپیوٹرز ethics میں یہ آپ کے پاس کلاتا ہے open source development یہ open source development کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے less formal implementation ہے اس کو آپ جو ہے اپنے iterative ideas کو وہاں پر جا کے کام کر سکتے ہیں اور یہی آپ کا traditional idea وہاں پر چلتا آ رہا ہے اس کے آئے کہہ رہا ہے one is dash which occur when a module pass control of execution to one another تو آپ کا execution کہاں جاتا ہے ایک ادر سے تو یہ آپ کے پاس control coupling ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے execution ایک جگہ سے دوسری جگہ پر control کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس control coupling is the right answer اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے another form of inter-module coupling is the data coupling تو جو آپ کے پاس inter-module coupling ہوتی ہے اسے ہم data coupling بھی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ mcqs repeat ہوا ہے 2020 کے اندر past paper کے اندر تو یہ بھی آپ نے اس کو skip نہیں کرنا اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے یہ ایزا short question بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آگے دیکھیں تو آپ weak form of question is known as logical question جو weak form ہوتی ہے question کی وہ آپ کے پاس logical question ہوتی ہے okay اس کے آگے دیکھیں تو this is the question within a module induced by the effect that is internal element performed activities logically similar in nature جو آپ کے پاس logical ہوتا ہے element کا وہ similar ہوتا ہے اپنی nature میں اس کے آگے stronger form of question is called functional question یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہوتا ہے weak آپ کے پاس یہ آپ کے پاس as a difference بھی آ سکتا ہے کہ functional میں اور logical difference کیا ہے تو آپ نے دو نمبر میں difference صرف یہ بتانا ہے جو آپ کے پاس weak form ہے وہ question کی وہ آپ کے پاس logical ہے اور جو آپ کے پاس stronger form question کی وہ آپ کے پاس functional ہے اس کے آگے information system کی بات کریں one of the corner stones of the good module design is captured in the concept of the information hiding that is called information system اس کو آپ کچھ سے پڑھنے ویڈیو کا ڈیلیشن بہت بہت زیادہ یہاں پر پھر آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا آگے دیکھیں تو research is the development and use of the component has led to the engineering field known as component architecture یہ as a definition بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے component architecture کیا ہوتا ہے تو یہ آپ نے theory کو بھی پورا پڑھنا ہے اس کو بھی آپ نے skip نہیں کرنا اس کے آگے design phase is pre-developed model آپ کا design phase وہ آپ کا pre-developed model ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ pre-reconning problem کو استعمال کر سکنے ہیں اس کے آگے اگر بات کریں تو وہ کہہ رہا ہے factory design pattern is commonly used design pattern where we need to create loosely coupled system تو یہ loosely coupled system is the correct answer یہاں پر manager overall یہاں پر وہ کر دیا ہے یہ backspace نہیں ہو سکتا آپ اس کو card دیں آپ یہاں سے اور آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کا correct option آپ ہو سکتا ہے آپ سے loosely coupled system آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر آپ کا design pattern ہوتا ہے وہ آپ کا loosely coupled system ہوتا ہے اس کے آگے اگر دیکھیں تو many major software constructors now require that organization has hired to develop software meet a standard جب آپ standard کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ software quality insurance کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک standard دینے ہیں تو standard میں آپ کو quality کو جو ہے وہ اچھا رکھنا بہت زیادہ important ہوتا ہے اس کے آگے تو another software testing methodology جو آپ testing کہتے ہیں methodology آپ کے پاس ہوتا ہے وہ basic part testing کے لاتا ہے یہ بھی as a mcqs آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بھی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے یعنی دو اتنا mcqs آ رہے ہیں تو یہ statement کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے آگے آپ کو یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ is to develop a set of test جی تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ جس سے instruction کے ذریعے کر سکتے ہیں تو آپ at least ایک دفعہ لازمی اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں technique using an area of mathematics جہاں پر آپ mathematics کی بات کرتے ہیں ماں پر graph theory لازمی آپ نے جو ہے وہ mind میں بٹھا لی نہیں ہے graph theory کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں identify کرتے ہیں set of test datas کو اس کے آگے کہ which testing which refers to test جہاں پر test آجتا ہے اب جہاں پر testing مطلب ہے black box testing جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں آپ انٹیریئر کو جو ہے وہ composition کر سکتے ہیں knowledge رکھتے ہیں وہاں پر کہ ہم نے کام کیا اس کے آگے what is an example of boundary value analyzes تو یہ black box آجے گا اور یہ ایکویلنس classes آپ اچھی طرح پڑھ لی جائے گا اور اسی statement میں آپ کے پاس یہ ایکویلنس classes بھی آگئی ہے اس کے آگے کہا رہا ہے another method methodology جو دوسرا آپ کے پاس method methodology black box category that is beta testing اس کو آپ نے خود سے پڑھ لینا ویڈیو بہت زیادہ لامبا ہو گیا تو بس آپ kindly کو خود سے پڑھ لیں میں آپ کو highlight چیزیں یہاں پہ دکھاتا اور بتاتا جا رہا ہوں اس کے آگے the purpose of is to explain the feature of the software and describe how to use them to یہ design document analytic document یہ user documentation جس کے ذریعے آپ analyze کریں کس طرح اس کو use کرنا اس کے آپ کیا کریں م لائف سائکل لائف سائکل کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے the purpose of the technical documentation وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس describe کرتا ہے اس کو کس طرح انسٹال کرنا اپنے کمیٹر کے اندر یہ بھی میں نے اپنے موڈل کے اندر آپ کو بڑا تفصیل سے بتایا ہوا ہے تو آپ کو پڑھ لیں موڈل دور اس اس دور اس گ دور اس آد آق اس آد دور موڈل آد پاس کب آیا تھا یہ 1954 کے اندر آیا تھا اور اس موڈل کے اندر کیا تھا آپ human machine interface design کو ہم نے introduce کروایا تھا یہ ایک ہمارے لیے نئی چیز تھی اس ٹائم پر ٹھیک ہے یہ research آیا تھا matrix کے اندر 1954 کے اندر اس کے آگے software a software license definitely physical license privacy license کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہاں پر آجے کہ a software license is a legal agreement between the owner and the user یہ بھی اپنے اندر پڑ چکی ہیں اس کے آگے one drop to the use of patent law یہ بھی آپ کے پاس ایک law ہوتا جس کے ذریعہ اگر آپ کوئی بھی اگر آپ کا کسی نے software reuse کر لیا یا آپ کے software کو چھرا لیا گیا تو آپ اس پر patent law کو agreement کر سکتے ہیں اس کے آگے دیکھیں تو وہ کہہ رہا تھا importance to the recognize copyright that is the software engineering process definitely آپ copyright کسی پر کر سکتے ہیں software engineering پر کر سکتے ہیں اس کے آگے the simplest form of array the simplest form that is called one dimensional array یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کسی ویڈیو میں پتا ہے اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا وہ یہاں پر یہاں میں نے آپ کو دے دیا ہے اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ ان ایٹم is a block of item that my different types and sizes اگر آپ different size کی types کی بات کریں گے تو آپ aggregate کو یاد رکھیں aggregate کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ different sizes اور different sizes پر کام کر رہے ہیں different types کی sizes پر اور array کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بات data a ki type کا ہے یہ difference ہے یہ as a short question بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے آگے ایٹم within a block are usually called fields اس کے لابہ the beginning of the list is the beginning جو ہوتی ہے that is called head اور جو آپ پاس ہوتا ہے the end other end جو ہوتا ہے وہ آپ پاس tail ہوتا ہے یہاں سے آپ کے short question بھی بنتے ہوتے ہیں تو یہ پوری statement آپ نے یاد رکھنی ہے اپنے mind میں ٹھیک ہے ایزا short question بھی آپ نے statement کو یاد کر لینا ہے پھر stack کیا ہوتا ہے stack is a list یہ ایک list ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کہہ کرتے ہیں insert کر سکتے ہیں اور remove کر سکتے ہیں head سے یہ بھی ہم سکتا ہے کہ آپ stack کے ذریعے head سے کرتے ہیں یا tail سے کرتے ہیں تو آپ head سے کرتے ہیں اس کے آگے head کیا ہوتا ہے یہ top یا bottom کے ذریعے آپ کہتے ہیں head کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ top ہو جائے گا اور tail کا مطلب ہوتا کہ یہ bottom کے اوپر آجے گا اس کے آگے dash a new entry inserting a new entry ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز کو insert کرتے ہیں پھر اس کے بعد removing entry from the pop of the stack that is called popping کیونکہ آپ کو یہ top دے دیا تو top کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ pop کر رہے ہیں اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے آپ کو the term back tracking refer to the process of backing out of the system in the opposite order یہ آپ کے پاس ایک opposite order ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو currently stop کر لیں چونکہ یہاں پر میں نے اپنی تھوڑی سے speed جو ہے وہ بڑھا دی ہے آپ stop کر کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ پوری پوری جو آپ کے پاس lineیں ہیں یہ پوری پوری آپ جو statement اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے آگے ڈیش is a list in which queries are removed تو یہ کیوں ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ entries کو remove کر سکتے ہیں کیوں کا مطلب ہے کہ line کے اندر کوئی چیز لگی ہوتی ہے اس کے آگے دیکھیں a queue is a structure first in first out یعنی میں نے یہاں پہ lecture کروا رہا تھا میں آپ کو example دی تھی ایک بینک کی اگر آپ بینک میں بل جمع کروانے گئے ہوئے تو ایک کیوں میں لگی ہیں جتنی جلدی آپ جائیں گے اتنی جلدی ہے آپ واپس آ جائیں گے اس کے آگے کیا ہوتا ہے a tree is a collection which entries are hierarchical organization similar to that of an organization called typical company یا typical company تو یہ tree یہاں پر جو ہوگا وہ correct answer یہاں پر consider کیا جائے گا اس کے آگے each position in a tree is called a node یہ بہت زیادہ important mc use ہے اور یہ as a short question بھی آتا ہوتا ہے define node each position in a tree is called a node root terminal node terminal node یہاں پہ لگتی ہے لیکن اس کا correct option terminal nodes we often after refer to the number of number of nodes is the longest path جو آپ number of nodes جب آپ نے root سے leaf کی طرف جانا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے جو ہے اپنے mind میں بٹھا رہے نا ہے root سے leaf کی طرف جانا ہے this is called the longest path اس کے آگے دیکھیں تو at all time refers to the tree تو یہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے tree کے بارے میں سارا کچھ ہے اس کو بھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ بلکل easy سا ہی ہے اور اس کی statement بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس کے آگے a tree in which parents has no more than two children is called a binary tree تو آپ کو بتا ہے جہاں پر دو سے زیادہ یعنی دو کا ہم ذکر کرتے ہیں دو یا دو سے کم کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر ہم binary numbers کو لیتے ہوتے ہیں یونری کا مطلب ایک ہوتا ہے اور ترنی کا مطلب تین ہوتا ہے تو یہاں پر binary option کر رکھا جائے گا پھر آپ پوائنٹر is our storage that can contain encoded dress پوائنٹر آجے گا آپ کے پاس اس کے آگے اگر بات کریں تو آگے آپ کو کیا کہہ رہا ہے last time in the case of data structure ڈیش آر یوز to record the location where data items are pointers پوائنٹر آجے گا پوائنٹر کا concept بہت زیادہ important ہے یہ ایزا شورٹ کوشن آتا ہوتا ہے ایزا لوگ کوشن بھی آ سکتا ہے تو یہ بھی آپ نے اپنے mind میں سارا concept بٹھا لینا ہے اس کے علاوہ students i hope آپ کو سب کچھ سمجھا چکا ہوگا کچھ بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے comments box میں لازمی mention کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو جلدی سے سبکرائب کرنے سبکرائب کرنے سبکرائب کرنے اپنے کے بعد جو currently papers آ رہے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے دین آفٹر 5 منٹ جب وہ پیپر دے کر آئیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگر پیپر آج اسی دن کی رات کو ہوگا یا کل ہوگا تو آپ کو پیپر میں پتا چل جائے گا کس طرح کا کونٹنٹ آ رہا ہے تو سبکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اچھا ساتھ کمنٹ بھی کر دیں کچھ نہیں بھی سمجھا ہے تو آپ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا ریپلائے کر کے آپ کا کونسپٹ کلئے کرنے کی کوشش کروں گا باقی پارٹ بھی اس کا آئے گا اس کے اندر ہم بات کریں گے سب اس کی جو آپ کے کوسٹنز ہوں گے لونگ کوسٹنز شورٹ کوسٹنز یہ صرف ایم سی کیوز پر ویڈیو کنسسٹ کرتی ہے تو آپ نے ایم سی کیوز یہاں سے لازمی کر لینے ہیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آج آئے گی سب کچھ آپ کو کلئر ہو چکا ہوگا آپ مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ